موسیقی السلام علیکم آج یہ بات کریں گے عمران نیازی کی اس سیاسی طلاق کی جسے وہ واپس لینے کے لیے بہت ہاتھ پوں مار رہے ہیں یہ طلاق چونکہ سیاسی طلاق ہے اس لیے اس میں حلالے والا محلالہ نہیں آئے گا اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سیاسی جوڑا جلدی ایک بار پھر کرپشن والے رشتے میں بند جائے گا اس سیاسی رجوع پر بات کرنے سے پہلے تمام نئے ویورز ہمارے یوٹیوب شینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل والا آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی عمرانی خبریں آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج کھریاں کھریاں یا آر ایم ٹی وی لندن پر دیکھ رہے ہیں تو ان پیجز کو خود بھی لائک اور فالو کر لیں اور اپنے پرانے پاکستان والے سارے دوست جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان پیجز کو شیئر کریں ویسے تو عمران نیازی عام زندگی میں بھی طلاق طلاق کھلنے کا مہر کھلا رہی ہے ایک سے زیادہ بار ایسے میچز کھیل چکا ہے اور اس کے اپنے گھڑے ہوئے عمرانی فلسفے کے مطابق یہ وننگ پلئیر ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ یہ عمرانی فلسفہ کیا ہوتا ہے ایک جملے میں یوں کہہ لیں ایمپائر کی انگلی دونوں سے مدد لینا حلال ہے اس کی عام زندگی والی طلاقوں اور سیاسی طلاق جس کی اب میں بات کرنے لگا ہوں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ نیجی زندگی میں خاتون کو طلاق کی صورت میں اپنی گھر اور زندگی دونوں سے جب ایک بار نکال دیتا ہے تو پھر یوٹا نہیں لیتا بلکہ اپنے لونڈے لپاڑوں کی مدد سے ایسی صورتحال بنا دیتا ہے کہ اس سابقہ مادر ملت کی بنی گالا والے حرم میں واپسی کی کوئی گنجائشی باقی نہیں رہتی اب یہاں یہ وضحات بھی ضروری ہے کہ مادر ملت سے میری کیا مراد ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شادولہ کے چوہے ان کا ذہن جو ہے وہ قائدازم کی ہمشیرہ کی طرف چلا جائے جسے بلڈی سیویلین تو مادر ملت کہتے ہیں لیکن جنرل ایوب خان اور اس کی جنرلی آلولاد غددار سمجھتی ہے اگر آپ کو میری اس بات کا یقین نہیں تو سوشل میڈیا پر سرچ کر لیں ایوب خان کے جنرلی لیکشن کے اشتہارات موجود ہیں جن میں مادر ملت فاطمہ جنہ کو غددار کہا گیا ہے بہرحال میں بات اس خاتون کی کر رہا ہوں جس کا نام ریحام خان ہے عمران نیازی نے جب اس خاتون کے ساتھ شادی والا سٹار پلس ڈراما کیا تھا تو اس خاتون کو عمران نیازی کے صحافتی چلے مادر ملت کہا کرتے تھے اس شادی کے لیے ڈراما والا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ اس شادی کے جو ایک ایک رسم تھی اس میں سسپنس موجود تھا اور طلاق کے موقع پر بھی وہ ساری ڈنڈن موجود تھی جو کہ سٹار پلس کے ڈراما میں دیکھی جاتی ہے اس طلاق کو دوسرے فریق تک پہنچانے کے لیے بھی جو پیغام تھا اس کے لیے عمران نیازی نے غالباً اسی کبوتر کا استعمال کیا تھا جسے وہ آشا گلالہی کو ڈرٹی میسیجز بھیجنے کے لیے استعمال کرتا تھا ریحام خان نے اپنے اس عمرانی تجربے کے بارے میں ایک ایسی کتاب بھی لکھی ہے جس کے صفات شاید ان دنوں سے بھی زیادہ ہیں جو کہ ان دونوں نے بنیگالہ والے حرم میں اکٹھے گزاریں یہ کتاب عمران نیازی کے حوالے سے معلومات کا ایسا خزانہ ہے جسے میڈیا پر عوام کو دکھانے پر غیر اعلانیہ پابندی ہے کیونکہ اس نکاب کشائی سے باجوہ انڈسنس کے نیو مدینہ والے جو صادق اور امین خلیفہ ہے اس کی ساکھ خراب ہو سکتی ہے پچھلے دنوں پی پی کے ایمین نے قادر پٹیل نے اس کتاب کی رونمائی قومی اسمبلی میں کرنے کی کوشش کی پٹیل صاحب نے اس کتاب کا صفحہ نمبر چار سو سینتیس پڑھنے کی اجازت طلب کی لیکن عمران نیازی کے شیروں نے انہیں اجازت نہیں دی اور ان کا مائک بند کروا دیا بہرحال آنے والے دنوں میں جب باجوہ انڈسنس کا دیوالیا نکلے گا تو یہ کتاب آپ کو پاکستان کے ہر بک سٹور پر بھی ملے گی اور لائبریریوں میں بھی ملے گی اور اس کتاب کے حوالے سے مختلف چینلز پر آپ کو ایسے پروگرام دیکھنے کو ملیں گے جنہیں ایٹین پلس والی ریٹنگ کی وجہ سے لیٹ نائٹ دکھایا جائے گا یہ کتاب ایمازون پر بھی دستیاب ہے اس کے علاوہ اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے اور اس سے آپ اس دو نمبر مسیحہ کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں کیا ہی بہتر ہو کہ اس کتاب کا بات تصویر پشتو ترجمہ بھی ہو جائے تاکہ خیبر پختونخواہ میں بھی لوگوں کو اس دو نمبر خلیفہ کی اصلیت جو ہے وہ پتہ چل جائے عمران نیازی کی سیاسی طلاق جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی چینی بہران کی تحقیقات کی وجہ سے ہوئی تھی اور اس ریپورٹ میں ایک بڑے ملزم کے طور پر عمران کی سیاسی پارٹنر جہانگیر ترین کا نام بھی تھا جہانگیر ترین کو عمران کی وجہ سے پہلے بھی ناہلی والا زخم لگ چکا تھا اور پھر اس ریپورٹ نے تو اس کے پرانے زخموں کو بھی ہرا کر دیا اور یوں اس سیاسی جوڑے میں فاصلے اتنے بڑھ گئے جنہیں آپ سیاسی طلاق بھی کہہ سکتے ہیں اسی بیوفائی کا دکھ لے کر کچھ عرصہ پہلے جہانگیر ترین اپنے برخود دار کو لے کر پاکستان سے لندن آ گیا تھا اب ایسا لگتا ہے کہ اس طلاقی واپسی کا موسم آ گیا ہے اسے بازابتہ طور پر تو واپس نہیں لیا گیا لیکن دونوں بچھڑے ہوئے محبوب ایک دوسرے کے بارے میں نیک جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور دبے دبے الفاظ میں اس رشتے کی بحالی پر آمادگی بھی ظہر کر رہے ہیں رشتے کی اس بحالی میں وچولے کا کردار کامران خان کا ہے پچھلے دنوں اس نے عمران نیازی کا انٹرور کیا اور ایسے سوالات کیے جن سے عمران نیازی کی آنکھوں لفظوں اور آواز میں جہانگیر ترین کے لیے پیار کچھ اس طرح کا تھا جس کے لیے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈوڈل پیندہ سی ویسے یہ جہانگیر ترین سے پیار والی بات میں نے تکلفن کہہ دئیے یہ پیار اصل میں اس کی سیاسی دولت اور جہاز کا ہے جسے عمران نیازی ان دنوں بہت مس کر رہا ہے اس کے پاس یوں تو اور بھی فائننسر موجود ہیں لیکن ان لوگوں کے پاس صرف نوٹ ہیں جو کہ عمران نیازی کے لیے ان دنوں زیادہ اہمیت نہیں رکھتے کیونکہ اس کے پاس پاکستان کے اس خزانے کی چابی ہیں جن کی وجہ سے یہ اور اس کے جنرنیلی سرپرست دونوں فوج ملا کر رہے ہیں اس کے موجودہ درباریوں کے پاس سیاسی جورت اور ووٹ والی وہ دولت نہیں جس کی جہانگیر ترین کے پاس فراوانی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دولت اور سیاسی جورت اور والے نسخے کی مدد سے ہی عمران نیازی نے جنوبی پنجاب میں نون لے کی طور پھوڑ کی تھی عمران خان نے بھی اپنے انٹریو میں جہانگیر ترین کے لیے پیغام محبت نشر کروانے کے بعد اس بات کا اپنی ٹویٹس میں ذکر کیا اور خاص کر عمران نیازی کی آواز میں جہانگیر ترین کے لیے درد اور آنکھوں میں نمی کا اتنا چچا کیا کہ اس کا اثر لندن میں میاں نواز صیف کی گلی کے پھیرے لگانے والے جہانگیر ترین پر بھی ہوا بچھڑے ہوئے جوڑے کو قریب لانے کے لیے عمران نیازی کا پیغام محبت نشر کرنے کے بعد جہانگیر ترین کو بھی اپنی پروگرام میں شامل کیا اور ایک اچھے وچولے کا کردار نبھاتے ہوئے اس کی زبان سے بھی ایسے ہی درد بھرے الفاظ جو ہیں وہ اگلوائے کامران خان کا خیال ہے کہ وہ سیاسی طلاق کو ریورس کرنے میں کامجاب ہو گیا اپنی کامجابی کا ذکر کرتے ہوئے اور اس بات کا کریڈر لیتے ہوئے اس وچولے نے ٹویٹر پر کہا کہ مجھے عمران خان اور جہانگیر ترین کا دل جوڑنا اچھا لگا الیکشن یا پی ایم ایل مخالف تحریک میں عمران خان جہانگیر ترین پی ٹی آئی لازم ملزوم رہے ذاتی تعلق میں بھی ہم نوالا اور ہم پیالا شوگر ریپورٹ نے یہ جوڑی توڑ دی اب مجھ سے انٹرویو میں دونوں نے دل کے پھولے پھوڑ دیئے بہمی پیار کے نادر جذبات کا اظہار کیا کامران خان کی اس کوشش سے عمران نیازی کو ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ ایٹی ایم جو ہے وہ واپس مل جائے لیکن اس واپسی سے اور اس طلاق کے اس میں رجوع کرنے سے یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ عمران نیازی کی سیاست صرف اور صرف شریف فیملی کی دشمنی کے اردگرد گھوم رہی ہیں ان لوگوں کے خلاف اسے گولہ بارود چاہیے چاہے وہ پنڈی والوں سے ملے یا جہانگیر ترین کی کرپشن فیکٹری سے یہ اسے بلا جھجک قبول کر لیتا ہے شیخ رشید کے ساتھ اس کی ٹی وی پر چپڑاسی والی جھڑب بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی پنجاب کے ڈاکو بھی یقیناً ذہن میں ہوں گے بوریوں میں لاشیں بند کرنے والی جماعت بھی یقیناً یاد ہوگی لیکن عمران نیاجی نے شریف فیملی کو نیچہ دکھانے کے لیے ان سب گندے انڈوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اسی پالیسی کے تحت اب جہانگیر ترین والی سیاسی طلاق واپس لی جا رہی ہے عمران نیاجی کو پتہ چل گیا تھا کہ جہانگیر ترین لندن میں نواز شریف کے ساتھ شیر و شکر ہونے کی کوششیں کر رہا ویسے یہ کوششیں اب تک تو ناکام تھی لیکن عمران نیاجی نے محض اس خوف سے کہ کہیں جہانگیر ترین کو بھی گجرات والے چودریوں کی طرح نون لی کی طرف سے معافی نہ مل جائیں اس لیے اس نے کامران خان سے معقول معافضے پر وچولے والی خدمات لے کر بچھلے ہوئے محبوب کو ایک بار پھر قدموں میں لانے کی ٹرائی کیے دھروک برگردن راوی ایک اور جنرلی ٹی وی کے میمن مالکان اس پر تلملا بھی رہیں اور بلبلا بھی رہیں کیونکہ عمران نیاجی نے اتنے بڑے پروجیک کا ٹھیکہ کامران خان والے ٹی وی چینل کو دے کر ان کی ریٹنگ کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مالی نقصان بھی کیا ہے اور یہ تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جنرلی بوٹ پالش کرنے والا یہ میمن بچہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے چینل کا مالی نقصان برداشت نہیں کر سکتا آپ بجازت دیں ویڈیو پر آپ کے فیڈبیک آپ کے کامنٹس کا انظار رہے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اللہ حافظ